اسلام علیکم میں بلکیز منصور آج میں بنانے جا رہی ہوں گوش اور اڑت کی دھلیوئی ڈال یہ دیکھئے گوش اڑت کی دھلی ڈال اور گوش بنانے کے لیے میں نے یہ 500 گرام گوش لے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے اور پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب دیکھئے میں اس میں دکھا دیتی ہوں آپ کو مسالے یہ دیکھئے یہ ہے میں نے دو پیاج لی ہے یہ میری چھوٹ میڈیم سائج کی ہی پیاج ہیں تو یہ میں نے اس لیے دو لے لی ہے اور یہ میں نے ڈال دیا ہے لسن ادرک میں نے آویس میں نہیں ڈالا ہے ادرک میں باہد میں ڈالوں گی ایک چمہ ڈال دیا ہے میں اس میں ہلدی اور یہ ایک چمہ ڈال دیا ہے میں دھنیا اور یہ ایک چمہ ڈال دیا ہے میں نے لال مچ پوڑر سادہ نسال نمک اور یہ گرم مسالہ لے لیا ہے میں نے کچھ اس میں لیے ہمینے گرم مسالے میں دو تیج پتے اور دو تین لونگ دو تین کالی میرچ ایک بڑی لائچی اور ایک چمہ ڈیرہ اور دیکھئے یہ بھی میں اس میں ہی ڈال دیتی ہوں گوز میں اسی طرح ایک دال چینی کا ٹکڑا بھی لیا ہے میں نے چھوٹا سا اور جادہ گرم مسالہ لینے کی اس میں جرد نہیں ہے کیونکہ ہمیں اب اس میں پساوہ گرم مسالہ بھی ڈالنا ہے یہ لیے ہمینے دو میڈیم سائج کے ٹماٹر یہ دیکھئے اب میں اس میں یہ سارے مسالے ڈال دی ہیں اس کو میں اچھے طرح سے ملا لیتی ہوں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تیل یہ دیکھئے میرے یہ سرسو کا ہی تیل ہے اور اس کو اچھے سے ملا کہ میں ایسی ہی تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی آج ڈال اور گوست ہمارا بہت ہی تیشتی بننے والا ہے آپ دیکھتے جائیے دیکھئے تین سے چار منٹ ہم نے یہ مسالے ڈال کے گوست ہم نے اپنا اس طرح سے پکایا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پانی ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اب ہم اس میں اچھے سے سار سیٹی لگا لیں گے تاکہ ہمارا یہ گوست اچھے سے پینڈر ہو جائے دیکھئے چھے سے سار سیٹی ہمارے لگ چکی ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھئے مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی ہمیں اسے اور پکانا ہے تھوڑا سا کیونکہ ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی نہ جرا رہا ہے دیکھئے ابھی اور پکے گا ہمارا یہ ہو کم سے کم ہمیں یہ چار سے پانچ منٹ ابھی اور پکانا پڑے گا اب ہم چلتے ہیں دوسرے شٹیپ کی طرف یہ دیکھئے ہم نے یہ ڈال لے لیا ہے یہ ہماری 350 گرام ڈال ہے جس کو میں نے ایک گھنٹے سے بھگا کے رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھئے ڈال ہماری یہ کافی فول چکی ہے اور یہ لے لیا ہے ہم نے اور تھوڑے سے مسالے یہ ہرہ دھنیا لیا ہے ہم نے ایک انچہ درک کا ٹکڑا لیا ہے جس کو ہم ابھی سے بعد میں کٹ کریں گے اور چھے سے ساتھ ہم نے ہری مرچ لے لی ہے جن کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے اور یہ دو چمچ لے لیا ہے میں نے سوہ پردھنیا کا پوڑر کیونکہ سوہ پردھنیا کا پوڑر جو ہے ڈال کا ٹیسٹ بہتی بڑھا دیتا ہے بہتی ٹیسٹی ڈال بنتی ہے سوہ پردھنیا کا پوڑر ڈال کے دیکھیں ہمارا یہ گوزبی بھلکل تیار ہو گیا ہے دیکھیں اس کو چیک کر لیتے ہوں دیکھیں اچھی طرح سے یہ ہمارا گوز گلہ ہے کم سے کم ہمارا یہ اسی پرسنٹ بوٹیاں ہماری یہ گل چکی ہیں اور بیس پرسنٹ کم سے کم ہمیں یہ دال کے ساتھ پکانی ہے کیونکہ دال میں ہماری زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے اس کو پہلے سے ہی بھی گا کے رکھا ہوا تھا دیکھیں ہمارا گوز بھون کے بلکل تیار ہو گیا ہم اس کو بھوننے ہوئے گوز میں ہی ڈال کو ڈالیں گے سب کے بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں لیکن ہم اسی طریقے سے بناتے ہیں ہمارا یہی طریقہ ہے آپ ہمارے طریقے سے جرور بنانا کیونکہ اس طرح طریقے سے ڈال بھوٹی ٹیسٹی بنتی ہے دیکھیں ہم نے اس میں یہ ڈال ڈال دی ہے ساری ہم نے اس ڈال کو الگ سے نہیں پکایا ہے ہم اس میں کچھ ہی ڈال ڈال رہے ہیں اب ہم اس ڈال کے ساتھ ہی ڈال کو پکائیں گے اس کے ساتھ ڈالیں گے ہم اس میں پانی پانی ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے جس طرح کی ہمیں ڈال رکھنی ہے اگر ہمیں سکھی سی ڈال رکھنی ہے تو ہمیں پانی کم رکھنا ہے ہمیں تھوڑی تری والی ڈال رکھنی ہے تو ہمیں پانی تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے دیکھیں یہ سوہ پردھنی کا پورر جو میں نے لیا تھا یہ میں نے ڈال دیا ہے آج اس پورٹر سے ہماری دال میں بہت ہی الگ ٹیسٹ آنے والا ہے دیکھیں جتنا ہمیں پانی ڈالنا ہے ہم اتنا پانی اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ڈال دیں گے ہم اس میں اور باقی کے مسائلے یہ ہری میرچی ڈال دیا ہے ہم نے اور یہ ڈال دیا ہے ہم نے ادرک دیکھیں دال میں ہی گوز میں ڈال ڈالنے کے بعد ہی اس میں ادرک ڈالیں کیونکہ اس سے ادرک کا تیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ایک سیٹی لگا دیں گے اور دال ہمارے ایک دم بن کے تیار ہو جائے گی بڑیا دیکھیں ہماری ڈال ایک دم بلکل بڑیا بن کے تیار ہو چکی ہے دیکھیں آپ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں اور یہ ڈال دیا ہے ہم نے ہرا دھنیا کیونکہ ہمیں زیادہ تری والی ڈال نہیں چاہیے تھی دیکھیں ہمارے ڈال اور گوز بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے گوز بو ہمارے ڈال میں بہت اچھی آ رہی ہے اور یہ ہم اس کو بانیز کر لیتے ہیں اس میں ڈال دیا ہے ہم نے کچھ ہرے دھنگی کی پتی اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے کچھ گرم مسالہ کیونکہ گرم مسالہ ہم نے اس کے ساتھ نہیں ڈالا تھا مسالوں کے ساتھ کیونکہ دال میں گرم مسالہ نہ بعد میں ہی اچھا لگتا ہے اس کی بز بو جو ہے تو بہت ہی شٹرونگ ہوتی ہے یہ ہمارا ہومیٹ گرم مسالہ ہے یہ دیکھیں ہمارے ڈال بلکل بن کے تیار ہو گئی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک جرور کرنا پلیز میرے چینل کو سیسکراب کرنا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ بیس